سبسکرائب کیجئے ہمارے شبہ نیال حدیث چینل کو بل آئیکون کو دبائیں ہمارے ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے اگر آپ ہمارے پروگرام کی لائف اسٹریمنگ دیکھنا چاہتے ہیں تو آج ہی ہمارے فیس بک پیج بڑی مسجد کو لائک کریں مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَكُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَا دِيَ لَكُ وَأَشْهَدُ وَنَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَكُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ مِلَا تَهْلُكَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ موزز حاضرین و سامعین ہر قسم کی حمد و ستائش اللہ رب العالمین کے لئے لائق سزاوار ہے جو خالقِ کائنات ہے مالکِ ارد و سما ہے اور رب العالمین ہے اور درد و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر خاص طور پر آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شوہا درد و سلام نازل ہو اللہم صلی علیہ و بارک و سلم پوری دنیا میں آج جو حالات درپیش ہیں ہم اور آپ سبھی لوگ اس سے بخوبی واقف ہیں یقینی طور پر پوری دنیا حیران و پریشان بھی ہے اور بے بس اور مجبور بھی نظر آ رہی ہے دنیا کی تاریخ میں شاید ایسا کبھی نہیں ہوا کہ پوری دنیا ایک ساتھ تھم گئی ہو اور اس طریقے سے پوری دنیا کسی چیز کے چپیٹ میں آ گئی ہو شاید تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے یہ بیماری یا کرونا وائرس کتنی خطرناک چیز ہے ابھی بھی بہت سارے لوگوں کو شاید اس کا اندازہ نہیں ہے خود ہم لوگ بھی بہت باریکی سے اس کو نہیں سمجھ رہے تھے نہ جان رہے تھے یہاں تک کی جب عرب ممالک نے جماعت اور جمعہ کے اوپر مسجد کے اندر پابندی لگائی اور چند افراد ہی مسجد میں نماز کو قائم کرتے رہے تو یہ سن کر کے ہم لوگوں کو بھی بڑا عجیب سا لگا یہاں تک کی جن قرآن کی آیات اور احادیث کی روشنی میں کبار علماء اکرام نے یہ فتوہ صادر کیا اور اس پہ عمل کیا گیا اور اور عام لوگوں کے لیے مسجد بند کی گئی تو ہمیں بھی ایسا لگا کہ شاید وہ غلط کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کورونا وائرس کے بارے میں گہرائی سے جانکاری نہیں تھی اور ظاہر سی بات ہے جب تک کہ اس چیز کو اچھی طرح نہ جانی جائے تو شریعت اس سلسلے میں کیا رہنمائی کرتی ہے ہم اس کو صحیح طریقے سے نہ سمجھ سکتے ہیں نہ بتا سکتے ہیں مذہبی اسلام کے اندر اس سلسلے میں جو رہنمائی موجود ہے ان تمام قرآن کی آیات اور احادیث کو سامنے رکھنے کے بعد اور کورونا وائرس اس کے جو خطرات اور خدشات ہیں اس کو سمجھنے کے بعد ہر عقل سلیم والا انسان اور دین کا علم رکھنے والا آدمی یہی کہے گا یہ بالکل مناسب فیصلہ ہے اور صحیح فتوہ ہے اس لیے کی ایک آدمی جو اس وائرس سے متاثر ہوتا ہے تقریباً چودہ دن کے اندر کلیر ہوتا ہے کہ اس کو یہ وائرس ہوا ہے کی نہیں ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ جب ودیش سے لوگ آنے لگے کسی بھی ملک میں تو ائرپورٹ میں اس کی جانچ پرطال ہونے کے ساتھ ساتھ اگر مرض نہیں بھی ہے اس کے بعد بھی اس کو چودہ دن تک الگ کمرے میں رکھنے کی ہرائیت دی گئی کہ اگر اس کے اندر یہ وائرس سرائط کر گیا ہے وہ متاثر ہو گیا ہے تو چودہ دن کے اندر اندر کلیر ہوگا اگر چودہ دن میں نہیں ہوتا ہے اس کے بعد بھی جانچ اس کی صحیح آتی ہے تو اس کا مطلب اس کے اندر وائرس نہیں ہے وہ متاثر نہیں ہے تو ذرا سوچئے کہ اس کے اندر کتنی گہرائی اور باریکی ہے کہ ایک آدمی کو چودہ دن تک خود بھی نہیں پتا ہے یہاں تک کی جانچ میں بھی وہ زد میں نہیں آتا چودہ دن کے اندر کی یہ آدمی اس وائرس سے متاثر ہی کی نہیں ہے تو ایک آدمی اپنے آپ کو تندرست سمجھ رہا ہے اور وہ لوگوں کے بیچ میں گھوم رہا ہے پھر رہا ہے اٹھ رہا ہے بیٹھ رہا ہے مسجدوں میں نماز جماعت میں شریک ہو رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے جب یہ وائرس ایک دوسرے کے قریب آنے سے منتقل ہوتا ہے ایک دوسرے کو چھونے سے اور ایک دوسرے کے چھیکنے سے جو مریض ہوں منتقل ہونے کے خدشات ہیں تو آدمی پرہز کیسے کرے گا مسجد میں کون آدمی آئے گا اور کون نہیں آئے گا اس کے لئے ہمارے پاس کوئی تھرمومیٹر نہیں ہے بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو تندرست سمجھ رہے ہوں گے صحیح سمجھ رہے ہوں گے وہ بھی اس وائرس سے متاثر ہیں اور نادانی میں وہ مسجد میں بھیڑ کٹھی کریں یا کہیں اور پر بھی جائیں نادانی میں اس بیماری کو وہ پھیلانے کا سبب بنیں گے ایک طریقے سے جہاں کہیں بھی بھیڑ ہو تو وہاں پہ ایک آدمی کا خود سے جا کے شریک ہونا بھی خطرہ سے خالی نہیں ہے اگر ایک آدمی کے بارے میں بلکل کنفرم ہو جائے کہ میں بلکل تندرست ہوں میں ٹھیک ہوں میں مسجد جا سکتا ہوں لیکن مسجد میں اور سب لوگ ٹھیک ہے کی نہیں ہے اس کی کیا گارنٹی ہے تو اگر سب لوگ ٹھیک نہیں ہیں جو مسجد میں آ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک تندرست آدمی بھی جا کر کے اس وائرس سے متاثر ہو سکتا ہے گویا کی کے بارے علماء اکرام نے جو استدلال کیا تھا وہ مناسب ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے جیسا ہی ہے اپنے آپ کو مار ڈالنے کے جیسا ہی ہے اور مذہب اسلام نے بارش کے موسم میں سخت سردی کے وقت جب گنجائش رکھی ہے کہ گھر میں آدمی نماز پڑھ سکتا ہے مجبوری ہے جبکہ اس میں انسان کے جان جانے کی بات نہیں ہے پریشان ہونے کی بات ہے تو جہاں پہ وائرس سے متاثر ہونے کا خطرہ موجود ہو خدشہ موجود ہو اور اس کی باری کی ہم نے آپ کو بتایا تو ظاہر سی بات ہے یہ تو اس سے کہیں زیادہ خطرناک چیز ہے تو اسلام کے اندر اس کی گنجائش ہے اور شریعت نے اس کی رہنمائی کی ہے صحیح بخاری کے اندر کئے روایتیں موجود ہیں اس سلسلے میں آپ لوگ انہیں سنا بھی ہوگا دیکھا بھی ہوگا آج کل چونکہ سوشل میڈیا میں یہ بہت زیادہ عام ہے اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ ازان کے الفاظ بدل دیئے گئے ایسے موقع سے اسلام نے اتنی گنجائش کر دی بارش اور سخت سردی کی وجہ سے ازان کے اندر یا ازان کے بعد دونوں طریقے کی بات آئی ہوئی ہے بہت سارے لوگوں کو علم نہیں ہے وہ یہ سمجھتے کہ یہ ازان کیسی ہو رہی ہے صحیح بخاری کی روایت کی روشنی میں جس پہ صحابہ اکرام نے عمل کیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حوال اس حدیث موجود ہے اور انہیں نے اللہ کے رسول کا حوالہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی معاظن کو یہی کہتے تھے کہ ایسے ہی کہو کہ لوگوں گھر میں نماز پڑھ لو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ انہوں نے جمعہ کے دن بھی ایسا ہی کیا اور کہا کہ جمعہ واجب ہے مجھے معلوم ہے لیکن کیچڑ میں لوگ لطپت ہو کر کہ مسجد آئیں مجھے یہ مناسب نہیں لگا اور میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں یہ یہ مجھ سے جو بہتر ہیں وہ کر چکے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرونا حوالہ دیا تو لہٰذا شریعت کے اوپر بھی عمل ہو جائے گا اس میں اور ساتھی ساتھ حالات کے تناظر میں ہماری جو ایک ذمہ داری بنتی ہے اس کے اوپر بھی ہم کھرے اتریں گے تو مسلمان بھائیوں کو خاص طور پر اس سلسلے میں کیونکہ دیکھیں ہمارے دین کے اندر سب سے پہلے بنیادی تعلیم ہی دی گئی ہے کہ اس طریقے کہ وبائی امراض کے وقت علاج یہی ہے کہ دوری بنائیے دنیا کہہ رہی ہے تو ہم نہیں مان رہے ہیں یا غیر مسلم بھائی بھی بہت سارے پروائی کر رہے ہیں ایسا نہیں کہ صرف مسلمان بھائی کر رہے ہیں تو مسلمانوں کو اس لئے کہ ہماری دین میں موجود ہے اسلام کے اندر کہ وبائی امراض سے دوری مناؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑی سے ہاتھ بھی نہیں ملایا اور ساتھی ساتھ جہاں پہ تاؤن فیل جائے وہاں جانے سے مناؤں اور وہاں سے نکلنے سے مناؤں گویا کہ اسلام میں لوگ ڈاؤن پہلے سے موجود ہے تو مسلمانوں کو خاص طور پر عمل کرنا چاہیے اور اس میں کسی بھی طریقے سے کوتائی نہیں کرنی چاہیے اور یہ یاد رکھیں کہ حکومت کی طرف سے جو یہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں یہ ہمارے اور آپی کے لئے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں ورنہ آپ ذرا سوچئے کہ پورا کاروبار اور ساری چیزیں ٹھپ پڑی ہوئی ہیں کتنوں کا نقصان ہو رہا ہے حکومت کو راحت پیکش دینا پڑ رہا ہے ہاں ہزاروں کروڑ روپے کا وہ اعلان کر رہے ہیں تو ان کو کوئی شوق تو نہیں پڑا ہے لہذا اقل مند انسان وہی ہے جو اپنے آپ کو بھی بچائے اور اسلام نے تدبیر اختیار کرنے کے لئے کہا ہے احتیاط برتنے کے لئے کہا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچائے اس کی شکل یہی ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر ہی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں رہیں اور کبھی بھی باہر نکلیں تو جو ڈاکٹروں کا مشورہ ہے اس کے اوپر عمل کریں اور لوگوں سے دوری بنا کر رکھیں ضرورت کے وقت اگر نکلیں ہر طریقے سے حفاظتی تدبیر کو اختیار کریں باہر سے جب کبھی بھی گھر سے جائیں باہر نکلیں جو اسلام نے دعا سکھائی ہے خاص طور پر اس دعا کو بھی آپ پڑھیں اور ساتھ ساتھ گھر میں آنے کے بعد ہاتھوں کو سابون سے اچھی طرح دھولیں تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے گا اللہ رب العالمین اسے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو اور پوری دنیا کے لوگوں کو اس وبا سے نجاب دے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اسلام کی جو اس میں بنیادی تعلیمات ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہر ممکن احتیاطی تدبیر کو اپنانے کی توفیق دا فرمائے اللہ رب العالمین ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ عذاب میں ہم سب کو مبتلا کر کے رکھا ہے اور ہمارے ایمان کے اندر بڑی کمزوری ہے بہت بڑی آزمائش میں ہم مبتلا ہو کر کہ کھرا نہیں اتریں گے بہت کم امید ہے اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس آزمائش اور اس موتی بس سے بچا لیں اللہ رب العالمین ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے ہمارے ملک کے تمام مسلم اور غیر مسلم بھائیوں کی اور جانوں کی اللہ حفاظت فرمائے جو بھی اس مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں ہمارے ملک کے اندر اور پوری دنیا کے اندر ہر ایک مریض کو اللہ شفایاب کرے اللہ رب العالمین دنیا میں تو سب بیبس ہو گئے ہیں اور تیرے سوائے کوئی بھی اب کسی کے لئے سہارا نہیں ہے اس مرض کی اور اس وبا کی اس مسئیبت کی دواء تیرے ہی پاس ہے ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں اللہ تُو رحم فرما رحمت کی بارش نازل فرما دے اور اپنی رحم نازل فرما کر کے اس وبا کو اس وائرس کو اور اس مسئیبت کو ختم کر دے اور اس کو کنٹرول میں لادے اللہ رب العالمین ہم انسانوں کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے اور تیری اجازت کے بغیر دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے مختلف طریقے کے لوگ پریشان حال ہیں بہت سارے لوگ بہت ساری جگہوں میں بھز گئے ہیں ان کے پاس کھانے پینے کا سامان تک موجود نہیں ہے اے اللہ ہر ایک مسئیبت زدہ اور پریشان حال لادمی کے اوپر تو رحم فرما اور اس کی پریشانی کو دور فرما جو لوگ اپنے رشیداروں سے بچھڑ گئے ہیں اور بہت دور کہیں پہ فسے ہوئے ہیں اور وہ اپنے رشیداروں تک پہنچنے کے لئے پریشان ہیں اے اللہ ان کو اپنے رشیداروں تک پہنچنے کے لئے کوئی سبیل مہیا فرما دے اے اللہ تو ہم انسانوں کو صحیح سمجھ اتا فرما گناہوں سے توبہ کرنی کی توفیق دے مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ اے اللہ تو توبہ استغفار کی توفیق عطا فرما اے اللہ تو ہارے گناہوں کو بخش دے اے اللہ تو اپنا عذاب کو اب واپس لے لے اے اللہ ہم تیرے سامنے بھیک مانگتے ہیں پوری دنیا کے لئے اپنے ملک کے لئے ہر ایک مسلمان غیر مسلمان سب بھائیوں کے لئے اے اللہ سب نے اب ہاتھ کھڑے کر دئیے ہیں سب تھک گئے ہیں اے اللہ تو سب کے اوپر رحم نازل فرما اور اس مسئیبت سے ہم سب کو بچا لے اور ہماری حفاظت فرما اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم علی اللہ